امیت شاہ جے شیرام کے جبرن نارے بازی اور مارپیٹ کے آروپ جھوٹے سابت ہو رہے ہیں سنسد میں اینائیہ بل پر چرچہ کے دوران جب بی جے پی کے ساتھ پال سنگھ نے بولنا شروع کیا تو اصدودین اویسی نے ٹوکا ٹاکی شروع کر دی اویسی کو بولتے دیکھ کر ساتھ پال سنگھ تو چپ ہو گئے لیکن وہیں بیٹ گریہ منتری امیت شاہ نے ای 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 ایم کے ادھرکش کو کرا رہا جواب دیا ویسی کو امیت شاہ کی نصیحت سے وپخش ناراض ہو گیا اور گریہ منتری پر درانے کے آروب لگائے دراصل وپکش کو اس بات کا ڈر ہے کہ نائیے کو زیادہ ادھیکار دینے سے ایک مذہب کے لوگوں کو پریشان کیا جائے گا لیکن گریہ منتری نے وپکش کی آشنکاؤں کو خارج کر دیا میں سب سے پہلے صدن کو آسوست کرنا چاہتا ہوں کہ نریندر موڈی سرکار کی اس کانون کو میشیوز کرنے کی نہ کوئی اچھا ہے نہ منسا ہے نہ ہم کبھی ہونے ایک کانون کا سدھ رکھ سے اپیوگ سدھ رکھ سے اپیوگ آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے ہی کریا جائے گا مگر مگر اس کو ختم کرتے وقت ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ کیس دھرکے وقتی نہیں کیا ہے امیر شاہ کو یہ بتانا پڑے گا کہ جو ہیدر آباد میں مکہ مجھے مارے گئے وہ پاکستانی تھے جو خاجہ اجمیری کی درگاہ میں جو غریب ادمی مر گیا تھا وہ افغانی تھا جو سمجھوتا ابلاس میں بائیس ہندوستانی مارے گئے وہ نیپال کے تھے جو مالے گاؤں میں جو لوگ مر گئے وہ بنگلہ دیشی تھے بتائیں آپ یہ کون سا انصاف ہے یہ آپ کی تیرزم خلاب رڑائی ہے اویسی سمیت پورا وپکش مسلمانوں کے ڈر میں ہونے کی دلیل دے رہا ہے اور موب لنچنگ کی گھٹنا کو لے کر بی جے پی سرکار پر نشانہ سادھ رہا ہے لیکن موب لنچنگ کی زیادہ تر گھٹناوں کی کہانی تھوڑی دیر میں بدل جاتی ہے باگپت کے ایک مولوی نے آروپ لگایا کہ کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ مارپیٹ کی مولوی کا آروپ ہے کہ انہیں جے شری رام کے نعرے لگانے کے لیے کہا گیا اور جب انہوں نے منع کیا تو ان کی پٹائی کی گئی لیکن پولس کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی ہے انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ مارپیٹ کی اور ان کی ڈاڑی کو پڑا اور ٹوپی کو اتارا ان کے سر سے جے شری رام کے نعرے بلوانے چاہے اور پھر ان کی سخت پٹائی کی اس کے بعد جب انہوں نے انکار کر دیا ان کا اتنا ایمان گھرا نہیں تو انہوں نے مارنے کی دھمکی دی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے اپنی جان بچا بھا گئے انہوں نے جو ابھی بڑھانا سیو صاحب سے میری بات ہوئی ہے ان کے سامنے انہوں نے کوئی اس طرح کی گھٹنا کا جکر نہیں کیا وہاں کس بات کو یا کچھ دھارمک ٹپ نہیں کی گئی ہو اس میں سیو صاحب کے سامنے بات ہوئی ہے اس میں کسی وہ لڑکوں نے ان سے کار گئی یہی ہے وہ لڑکی چھیڑ گیا تھا چار دنوں پہلے انہوں میں بھی کچھ مسلمان چھاتروں نے آروپ لگایا تھا کہ جائے شریرام نہیں بولنے کی وجہ سے ان کی پیٹائی کی گئی لیکن بعد میں وہ سارے آروپ جھوٹے نکلے اس بیچ جائے شریرام پر موب لنچنگ کی گھٹنا کو لے کر مائیواتی نے ٹویٹ کیا یوپے سہید کچھ راجیوں میں جبرن اپنے دھارمک نارے لگوانے اور اس آدھار پر ظلم زیادتی کی جو نئی غلط پرثا چل پڑی ہے بے اتین نندنی ہے کیندروہ راجی سرکاروں کو اس ہنسک پرورتی کے ورد سکت روئیہ اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ بھائیچارہ وسط بھاونا ہر جگہ بنی رہے وہا وکاس پر بھاویت نہ ہو بات مسلمانوں کے ڈر کی ہو رہی ہے تو ایک اور بانگی دیکھیں پوروپراشترپتی حامید انساری کی پتنی نے مدرسے میں مندر بنانے کی بات کی تو مسلمانوں کو یہ بات اکھر گئے یہ ہندو اور مسلمان یہ سب دھوکہ دینے والی لوگ ہیں یہ اپرچونسٹ ہیں موقع پر اصول لوگ ہیں یہ دس سال کانگریس کے شاسن میں اپراشترپتی رہے انہوں نے مہا مزے مارے پھر اب انہوں نے یہ چیری ٹیبر ایک سنسا قائم کر رکھی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ گردوش ہوں تو اس کو چھپانے کے لیے اس طرح کی کرتے کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کے جو کمیاں ہیں وہ جاگر نہ ہو اب سوال یہ کہ موڈی راج میں مسلمان واقعی ڈرے ہوئے ہیں یا ان کے ڈرے ہونے کا ماحول بنایا جا رہا ہے آج تک بیورو آئیے چچا کی شروعات کرتے ہیں گورو بھاٹیا راشر پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر تسلیم احمد رحمانی سی جی جو کی پریزیڈنٹ ہے مسلم پولیٹیکل کانسل کے ہمارے ساتھ ہے سنجیب ونیال صاحب آرس اس کے جانکار ہمارے ساتھ ہے وارس پتھان جڑ گئے ہیں ہاں جڑ گئے ہمارے ساتھ وارس پتھان نیتا ایم ایل اے پروکتہ اے آئی ایم اے ایم کے ہمارے ساتھ سیدھے اس وقت وارس پتھان جڑ رہے ہیں سبوہی خان کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گی نہیں وارس پتھان صاحب میں سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آنا چاہتی ہوں کیونکہ حسد دیدین اور ویسی جی نے آج سیدھے غریہ منتری کو للکا رہا اور عمیت شاہ سے پوچھا کیا آپ در آ رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ در آپ کے ذہن میں ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں کیا در کا کاروبار در کی سیاست اس دیش میں پھیلائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ آپ راجہ صاحب پر کوئی ٹپڑی نہیں کر رہے تو مجھے صرف ہمارے نیتا کو کیوں بولنے سے روک رہے ہیں اس پر در کی بات کہاں سے آ گئی دیکھیں انجرہ جی موڈی جی کی سرکار ستہ میں آئی تیویس تاریک کو ان کو منڈٹ ملا چوبیس تاریک سے آپ دیکھیں دیش کا ماحول کیا ہو رہا ہے رکایا جا رہا ہے بچوں کو گاڑی چلانے والے کو بھی رستے پر بولا جا رہا ہے جائے شریرام پلو نئی بولنے پر اس کو مارا جا رہا ہے تبریز انساری کا ایک قصہ ہو گیا رات بھر اس کو مارا ان کو پتا چلا اس کا رہا مسلمان نے اس کو مار مار کے مار ڈالا تو یہ سرکار جو ستہ میں آئیے لوگوں نے منڈٹ دیا ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کونسٹیٹوشنل اپنی ڈیوٹی نہیں بھائیے مگر نہیں یہ لوگ پھیلا رہے در کا ماحول در کا ماحول یہاں ہی نہیں رکھتا آپ پھیلا رہے لوگوں نے جب ہمارے ایشیوز کو اٹھاؤ آپ کی پولٹس کو سوٹ کرتے ہیں سنیں سنیں باریس جی سنیں تیس تاریخ کو ان کی جیت ہوئی چوبیس سے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ماحول ہے موڈی سائکوسس سنڈروم دیش میں پھیلا جا رہا ہے موڈی پھر سے آ گیا موڈی پھر سے کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو کر دے گا کونسی واردہ دیکھیں ہم نے دو واردہ تے دکھائی انہوں کی باغپت کی دونوں ہی جگہوں پر جے شری رام کا دباؤ ڈالا جا رہا تھا بلوانے کو غلط ثابت ہوئی ہے کون پھیلا رہا ہے یہ افوائیں کون یہ سب کچھ کر رہا ہے یہ پھیلا رہا ہے دیکھیں انجانہ جی میں یہاں پر آپ کو کرٹ کروں گا یہ پھیلا رہا ہے بی جے پی کے سارے سانسد موڈی کی شہ میں کیا ضرورت تھی یہ سانسدوں کو سلوگا نہیں کرنے کی جب مسلمان ایمپی چھپت لے جا رہے تھے نہیں دیکھا کیا آپ نے کس طرح سے یہ لوگ چلہ رہے تھے وہاں پر جے شری رام بولو بھارت باتا کی جے بولو جب سانسد اگر ٹیمپل آف ڈیموکرسی پارلیمنٹ میں اس طرح کے اگر سلوگری نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بعد رستوں پر تو آئے گی اور رستوں پر آج یہ بے لگام گھوڑے بن گئے کیا کسی مسلمان نے کسی کو کہا کہ تُو کاری سے اتر اور اللہ اکبر بول نہیں بولتے نہیں دھرانے کی کوشش کی جاری ہے اور پانچ بچوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی میں بولنا چاہوں گا ٹک ٹاک کر کے جن کے چھبیس ملین فولوور ہیں ان کو دھرانے کے لیے ون فیفٹی سکس کا ایف آئر کر دیا ان کے اوپر تو کیا آواز بھی بن کر آئیں گے تو سمویدھان نے مجھ کو پاور دیا ہے رائیٹ دیا ہے انجنا جی رائیٹ سپیچ freedom of speech and expression وہ بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کیا درانے کی راج نیتی نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں درانے رہے ہیں درانے رہا ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم کو اس راج جو کا اس دیش کا ہم عصصے دار ہیں اس دیش کے جواب سنیے دیکھیں انجنا جی یہ لوگ کہتے ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں اے آئی ایم آئی ایم اتنی ڈری ہوئی ہے انجنا جی کہ ان کے لیڈران کھولے آم کہتے ہیں کہ سنسد میں اور ویدھائک جو ہمارے ہیں وہاں پہ ویدھان سبا میں مسلمانوں کی بربادی کا قانون بنتا ہے اور آپ دیکھیں آج اسی پارلیمنٹ میں OECG راشتر سرکشہ کا مددہ بحث ہو رہی ہے کہ این آئی اے کا شیطر ادکار بڑا دے امنیڈمنٹ کر کے اس پہ بھی ہندو مسلم لے آئے اور میں تو کہتا ہوں کہ بڑی بات کیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ اس دیش میں وپکش کی کیا بھومکہ رہی اگر این آر سی لاغو کرو کی گھسپیٹی اندر آرے راشتر سرکشہ کا ماملہ ہے تو ان کے جیسی پارٹیا گرہیوت کراتی ہیں افضل گرو کی فاسی کو یہ لوگ نیایک ہتیا بولتی ہیں اور ان کے ہی لیڈران کہتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے پولس ہٹا دو تو ہندووں کو مزہ چکھا دیں گے باقیوں کی بات چھوڑیے وارث پتھان گرہ پتی بپا موریا بول گئے تھے تو مافی مانگی تھی انجنا جی یہ ہے ان کا پندر پیشتہ لیکن آج اچھی بات یہ تھی کہ یہ جو ڈر رہے ہیں مسلمان ڈر رہے ہیں مسلمان ارے مسلمان ڈر رہی نہیں وہ دیش کا حصہ ہے اور موڈی جی نے آنے کے بعد کیا کیا ٹرپل طلاق کا کانون لائے تو یہ جو ٹھیکے دار ہے مسلمانوں کو ووڈ بینک مامتے ہیں یہ ڈر گئے موڈی جی نے کہا کہ مسلمان جو چھت رہے ان کو ہم لوگ سکولرشپ دیں گے تو یہ لوگ ڈر گئے کہ وہ پڑھیں گے لکھیں گے مجبوط ہوں گے نوکری کریں گے تو ہمارا ووڈ بینک نہیں رہے گا یہ تو چاہتے وہ کمزور رہے جواب اور ان کو موڈ بینک کی طرح استعمال کریں گے ایک چھوٹا سا جواب پھر میں انہوں مہمانوں کے پاس آگوں جلدی سے دیکھیں ابھی گورو بھاٹیا نے بتایا کہ 15 منٹ کے لیے پولیس اٹھا دو بیان دیا اس کے اوپر ان کے خلاف کیس چل ہوئے وہ خود آئے سرنڈر کیے اور آج بیل پہ باہر ہے جو کیس میں ہوگا دیکھیں گے بیجے پی نے کیا کیا ساہی پڑیا جو ٹاڑا کی ڈیٹیل میں کیوں جو بین پہ میڈیکل گراؤن پہ اس کو ٹھیکٹ دیتیا میمبر آف پارلیمنٹ بلا دیا جس نے یہ کہا تھا کہ ہیم بند کر کر ہے جو ہمارا پاکستان کے حرام بھوڑی ملکسپ کے ساتھ لڑتے ہو اپنی جان دے دیا دیکھیں گورو بھاٹیا گورو بھاٹیا سچا ہی کڑی بھی ہے سچا ہی سننے کی طاقت نہیں ہے مہمپتی بھاپپا موریا جواب دے دو وہ ساتھوی پڑیا جس نے باہر آ کر یہ کہا کہ ہیمان کر کرے کو میں نے شرام کر کر ہیمان کر کرے وہ پولیس آفیسر کی جو ناک تھا جو پولیس آفیسر ایک گرور تھا آتنگ وادیوں سے انجلہ دی ان کو ڈر نہیں لگتا ان کو پوری ویدک سائتہ دیتے آتنگ وادیوں کو ویدک سائتہ دیتے آتنگ وادیوں سے ان کو ڈر نہیں لگتا ٹھیک ہے جواب کو سن لیجے آپ ہی کی بات کا جواب دے رہے وہ اللہ اکھبر اللہ اکھبر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ سب جو نعرے آپ لگا رہے ہیں وہ بھی تو اسی کا دوسرا روپ ہے آپ بھی تو سکھے کے دوسرے پہلو لکھے نکلے وہ نہیں یاد ہے میں آپ کو بات نہیں کٹنے دوں گا سادوی پرگیا نے ہیمن کرکرے کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے ان کو شراب دیا تھا وہ ہیمن کرکرے جو وہ پاکستانی آتنگ واد حرام کھوڑ آتنگ واد لڑتے ہو اپنی جان دیا شہید ہوا اس کو تو ماجی اپنے والے نے ممبر اور پارلمنٹ بنا دیا تو آپ جب پارلمنٹ میں جائیں گے لوگوں کی نمائنٹی کی کرنے تو دیش کا محول کیا ہوگا میں نے کسی کو بولا کہ جبرن بولی اللہ اکبر میں نے کسی کو بولا کہ جبرنستی آپ بولی اللہ اکبر کے نارے لگائیے آپ کے یہ لوگ بھکت رات دل رستے پہ بھارس پتھانگی بھارس پتھانگی بھارس پتھانگی بھارس پتھانگی جے آثار بولو بندے باتر کیوں بولیں گے کہ میں نے مانو کے پاس جانے دی تو میں مسلم نہیں رہا میں تم کو بھولنے نہیں دوں میرے بیچ میں بولیں گے گورو بھارس پتھانگی میں آپ جب بولے تھے اپنا اپنا تابوال نیچے کیجئے ارتے ور بھی ایک 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 آپ سے بڑا پڑی ہے سٹوڈیو میں تو بھیجوائیے ان کو آپ کو تمیز نہیں ایڈیویٹو نہیں میرے پرش اگر خوش کی لگے آپ کو چوبے ہیں تو اچھا ہوا ہے مجھے تو خوشی ہے آج امید شاہ جی نے سہی کا دوسروں کی بات سننے کا سیم رکھئے اور جرہ کوئی نہیں جرہ کیون آپ جیسے آپ اس کا ڈیش کا ادھار کریں گے جن کی دکانے بند ہو رہی ہیں سامرزائق رادی میں آپ دو لوگ کے پاس لوٹ رہی ہوں کئی سارے سوال میرے من میں ایک سکن ایک سکن وارث پتھان جی میرا سوال آپ سے جس کا جواب مجھے نہیں ملا آواز نیچے کیجئے دونوں کی وارث پتھان جی جو سوال ہے آپ کہتے تھے یہ لوگ جب کھلے آم جے شریرام بولیں گے سڑکوں پر لوگ بوسی کے ذریعہ انماد پھیلائیں گے کیسے کوئی روکے گا کہ آپ بھی یہی ادھار نہیں بنا رہے لیکن اسے پہلے سبوہی خان تنسیم رحمانی جی تمام لوگ ہیں مجھے ان کے پاس جانے دیجئے میں لوٹ رہی ہوں آپ دونوں کے پاس سبوہی خان جی ان کا کہنا ہے کہ ایک ماہول بن گیا ہے چوبیس مائی تہیس مائی کو نتیجہ ہے چوبیس مائی کے بعد سے دیش میں ایک ماہول بن گیا ہے انجنا جی ابھی تو جیسے آپ مینشن کر چکی ہیں انناو باگ پر گرگاؤں اور ابھی کچھ دن پہلے ٹرین میں بھی اتکے ٹائن پہ بھی ایک لنچنگ کا اپیسوٹ ہوا تھا جو کی پتا چل گیا تھا کہ جھوٹ ہے معمولی لڑائی جھگڑے کو صرف ایک روپ دے دیا گیا تھا کہ لنچنگ ہے یہ تو ہوا ایک پہلو سکھے کا دوسرا پہلو میں یہ بولنا چاہتی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محل آجی بن گیا ہے واریس پتان جی آئیم سرپرائز آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بلونگ کرتے ہیں آپ کو اپنی کنٹری کی پولیٹیکل اور سماجک کنڈیشنز کے بارے میں بلکل اندازہ نہیں ہے 1947 میں پانچ لاکھ لوگ جب شریعہ کا اور اللہ کا نام لے کے اس دیش کا بٹوارہ ہوا تھا پانچ لاکھ لوگوں کا مرڈر سلوٹر ریپ ہوا تھا ملیونز اوف لوگ ڈسپلیس ہو گئے تھے تب آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگا تھا 1948 میں برہمار جنوسائیڈ ہوا تھا مہراشتر میں ہزاروں برہمار اس کو مار گرا دیا گیا تھا تب آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگا تھا 1984 میں سکھ جنوسائیڈ ہوا تھا آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگا تھا 1990 میں اللہ کا نام لے کے اللہ ہو اکبر بول کے ساڑھے تیمہ کشمیری پانچ لاکھوں کو کشمیر سے نکاہ ہو گیا تھا مجھے لگ رہے آپ نماز نہیں پڑھ رہے یہ تائم پہ آپ کا مانسک روگ بڑھتا جا رہا ہے یوگ کیا کریے تھوڑا آپ کے دماغ تو شانتی ملے گی بات سلیے پوری آپ لوگوں کی جو مائنورٹی پولٹیکس چلتی ہے آپ کے آپ کے اسردین اسردین ایسی صاحب پڑھے لکھے وکیل ہیں ان کا ایک 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 زامپل دیتی ہو وہ کیسے بھانتیاں کھلاتے مسلم سمجھے ریپل کلاب کے لیے آٹکی پندر کا حمالہ دیتی ہے 63 ڈالوں پر 90 ڈالوں پر آپ بتائیں سبھی کان جی ان کو بہلی آٹکی پندر کا سکھوڑا چھوڑو بات کتری بڑی باتیں جو یہ کہتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کے لیے کسی مطارے کا ایکسپشن ہے کسی مطارے کا کانون باز سکتی ہے سرکا آپ کو پڑھائیں گے آپ کو لے کے جائیں گے انڈیا گیٹ پہ اور آپ کو دکھائیں گے کہ مسلمانوں نے دیش کے لیے کیا کیا مسلمانوں کے نام لکھے اور آپ ان کی تائید کر رہے ہو نا رسل بجرد ان کے بتا دیچے کسیوں کا نام ان کو لکھائیں وہاں پہ آپ تائید کر رہے ہو ان کی بیٹھ نام بھی بتا دو نا سبھی خان جی چھوڑ چھوڑیے موسیقی مسلمان کون غریب بوٹ میں میٹر پیٹ نہیں آپ میں بیٹھ کی آپ فیصلہ سنو گئے کیا آپ کچھ کر رہی چاہیے میرا آواز جادہ ہے تو میں بول دوں گی کوئی نہیں بول سکتے آپ آپ شرم آتی ہے شرم بہلا آپ کرو شرم کرو شرم آتی آپ مسلمان بھی شرم آتی آپ موسیقی آپ لوگ خوصی اینیو گھڑی پر جا کے دیکھیں نا ایک مسلمان کا درد آپ کے پیٹ میں کی ہوتا ہے ایک بھارت اگر بھارت آپ سے سکھنا ہے آپ سکھنا ہے مجھے مجھے آپ سکھنا ہے بھارت نیشنال لگ پر سکھنا سکھنا نیشنال پر نیشنال سکھنا آپ موسیقی 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 اس سے پہلے بھی تمام ایسے اگزامپل سے جہاں یہ جیشی رام والا جو پوری تھیوری فلوٹ کی جارہی ہے افعاؤں کے ذریعے ووٹس اپ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں اب یہ کس کے سر پہ ڈالیں ہم یہ تو بیچے پی نہیں کرا سکتی نا کہ جیشی رام کی وجہ سے مار دیا یہ جو ڈر اور خوف کی ایک دکان سجائی جا رہی ہے اس پر کیا کنی ہے جو آپ کے الفاظ ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ڈر اور خوف کی ایک دکان سجائی جا رہی ہے ملک پہ واقعات تو ہوئے کیا اس سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ شب سبریز ہو یا پہلو خان ہو یا جنید ہو یہ سارے کے سارے واقعات ابتداء پہ ہوئے کیا اس سے انکار کیا جا سکتا ہے عدالتوں نے سزائیں بھی سنائی ہیں کیا اس سے انکار کیا جا سکتا ہے میں یہ ضرور بانتا ہوں جو بھی حادثہ ہوگا اس میں آپ کو لیں کہ جبرن جب جیشری رام ملوارا تھا لڑکی کی چھڑکانی کا ایک 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 واقعات ہوئے جو آپ نے کوٹ کیے وہ اس کے علاوہ ایک ایک واقعہ اور ہے جو بی بھی جانتا ہوں اور سب لوگ نہیں جانتے ہیں جس میں یہ استعمال کیا جیا جا جیشری رام کے لفظ کا کیوں استعمال کیا جا رہا ہے اور میں نے کل پبلک میٹنگ میں یہ بات مسلمانوں سے کہی ہے کہ اگر ذاتی رنجش کی بنیاد پر کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور اس میں یہ الزام آپ لگاتے ہیں اس کا مطلب آپ اصل جو ہمارے مظلوم ہیں ان کی لڑائی کو کمزور کر رہے ہیں گھیڑا رہے نا گھیڑا رہے نا کچھ لوگ نہیں گھیڑی ڈال ہے ان کی لڑائی کو کمزور کر رہے ہیں اپنی ذات کی وجہ اور یہ اس سے بڑا گناہ ہے جو لنچرز جو کچھ کر رہے ہیں اس سے زیادہ بڑا گناہ یہ لوگ کر رہے ہیں جو جھوٹ کی بنیاد پر اس قسم کی باتیں پھیلا رہے ہیں میں اسے کنڈیم کرتا ہوں اور آپ کے چینل کے ذریعے میں ان سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے جو آپ کے ذاتی جھگڑے ان کو ذاتی رہنے دیجئے انہیں امت کا جھگا بڑھ کریں میں روز ایسی بات بولتا ہوں میں کل پبلک میٹنگ میں بول کے آیا ہوں یہ بات اور دوسری بات جو ہماری فوزیہ صاحبہ فرمار ہیں دیکھیں یہ ایک نیریٹیو بات کریٹ کیجئے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے قتل عام کیا ہے ہندووں کا ان کی پوری بات سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہندوستان کا مسلمان ہماری ہندو بھائیوں کا قتل عام کر یہ نیریٹیو بلکل کر رہا ہے یہ بلکل غلط ایک نیریٹیو ہے ہندو کے خون کا بھی لگنا چاہیے مسلم کے خون کا بھی لگنا چاہیے ہر میں وکٹم کا نہیں کھلنا چاہیے ہم نے یہ کہا ہندو بھائی بھی مر رہے تو ہماری دیش واسط میں آ رہا ہے ہم نے یہ کہا اگر بام میں بام دبا کے کرنے والوں کو فاسی دی جا رہے ہیں لیکن جو بام میں رائٹس 93 میں شری کرشنا کمیشن ریپورٹ آئی تھی اس کے مجریبوں کو بھی سزا ملنی چاہیے کیا یہ گناہ ہے یہ مطالبہ کرنا لیکن ان کا جو کہنا تھا ایسی کئے حادثے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ناریٹیو کچھ لوگ بنا رہے ہیں جس میں واقعی ایسے ناروں کا غلط استعمال کیا گیا ہے اگر آج کا جو ٹاپک ہم دیکھیں جس پر وشے ہے جو آپ اس پر دوبارہ لانا چاہ رہی ہیں اوہ ایسی کہ اگر پوری ہسٹری آپ دیکھیں اس کی راجنیتی دیکھیں تو اس کی راجنیتی ٹوٹل کس طرح کی آپ دیکھیں لگاتار مسلموں کو ڈرانا ان کو ایک ساتھ پلیٹ فارم پر انہوں نے کبھی بھارتی کی بات نہیں کی انہیں راشتیتہ کی بات نہیں کی انہیں راشتواد کی بات نہیں کی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عام مسلم بچے کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہوگا لیپ ٹوپ ہوگا اور ایک ہاتھ میں قرآن ہوگی اس کو اس بات سے جلن ہوتی ہے کہ ٹپل تلاک والا اتنا جبردست مدہ مدہ کا رتما بڑیا جسٹیفیکیشن کیوں دیا مہیلاؤں کو بھارتی جنتہ پارٹی کے اب اس کو لگتا ہے کہ 5 سال کا جو آپ مجھے پتائی تھی کہ RSS میں مجھے پتائیے کہ کتنے مسلم ہیں جن کو جگہ دی گئی ہے نہیں آپ بھارتی جنتہ پارٹی کی بات نہیں جانتا پر راستیو سمسیوک سانگ میں آپ کو انیکو لوگ ملیں گے الگ منچ بنایا آپ نے الگ منچ بنایا کیوں اس میں ریپریجنٹیشن ہے نا انجنا ریپریجنٹیشن ہے الگ منچ بنانے کی کیا ضرورت ہے آپ کی گائیڈنگ باڈی جو ہے جو بین باڈی کی آئیررکی ہے اب میرا سوال آپ کیوں لپت رہے رکھئے RSS ہے اس میں میل ارگنیزیشن میں جگہ کیوں نہیں ہے نہیں میرا ارگنیزیشن میں ایسا کچھ نہیں ہے راستیو سمسیوک سانگ کی ایک نام بتا دیجینا سر باون جو ہے سسچل کنسن ہے ایک نام سسچل کنسن آپ دیکھیں آپ کو بھولا وہ تو آپ نے مہیلاؤں کے لیے پہ الگ منچ بنا دیا ہے مجلوں کے الگ منچ کیوں راستیو سمسیوک سانگیتی تو برا نہیں چل رہا ہے الگ کیوں الگ جی آپ نے بہت سواریم سسک جان انجنا جی کیوں بھارتیہ کرکٹ ٹیم کی مہیلاؤں کی ٹیم الگ نہیں ہے کیا کیا وہ وہیں پہلے کہہ لیں گے ان کے ساتھ اچھا اس میں جاتی کو الگ بنائی ہے کیا بھارتیہ مسلم کرکٹ ٹیم نہیں نہیں میں آپ نے یہ نہیں کہہ رہا سوچ کے ڈلیل دیجئے رہا آپ ایک ڈلیل دیجئے میں پانچ کام کر دوں گی جو آپ کہہ رہے ہیں راستیے سمسیوک سانگ میں مہیلاؤں کا الگ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں ہو ہی میں کہہ رہی ہوں لیکن آپ مسلموں کے لئے منچ ہے کیا مسلموں کے لئے الگل کے ٹیم ہے مسلموں کے لئے گان بنچ بنایا ہے الگل کے ٹیم ہے الگل کے ٹیم ہے الگل کے ٹیم ہے راستی سمسیوک سانگل ہوئے ہمارے ساتھ بے ٹیم ہے ریک کے بات ٹھیک ہے آپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے بندوں پر چرچہ کریں گے سر تھوڑا سا انتظار دیجئے فورن لوٹر ہے فورن لوٹر ہے یہی سا چرچہ آگے لئے چلے ارے آپ ہی کی بات سے چرچہ آگے لئے چلیں گے لوٹر ہے دیکھتے واقعی ڈر میں مسلمان یا پھر ڈر پھیلایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں ہو باقبت ہو دونوں ہی جگہوں پر جے شیرام زبر دستی جبران بلوانے والا آروپ غلط ثابت ہو گیا ہے اور ایسا پولیس وہاں پر بتا رہی ہے کی لڑکی چھڑنے کا ماملہ تھا لیکن اس سے پہلے کہ ہم چرچہ کو آگے لئے چلیں ستیش پرکاش جی بھی ہمارے ساتھ ہیں مایواتی نے بھی آج ٹویٹ کر کے کہا ہے کیا کہہ رہی ہیں وہ اپنے ٹویٹر کے ذریعے ان کا یہ کہنا ہے کہ جبران شیرام کا نارہ لگانا غلط ہے یو پی سمیت کچھ راجوں میں جبران دھارمٹ نارے لگوانے اور اس آدھار پر ظلم زیادتی کی جو کئی غلط پرتھا چل پڑی ہے وہ اتی نندنیا ہے کیندر اور راجوں سرکاروں کو اسنسک پروریتی کے ویرود سخت روئیہ اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ بھائیچارہ وسبابنا ہر جگہ بنی رہے اور وکاس پر بھاویت نہ ہو یہ آج جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے تو دیکھیں نا اسی انہی افواہوں سے انہی غلط خبروں سے اس قد کا نیتہ بھی پر بھاویت ہو جا رہا ہے کیونکہ اگر یہ انہوں اور باقپت کے کانٹیکسٹ میں ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ ابھی کہ یہ حالیہ یہی دو انسیڈنس ہیں اور دونوں کے دونوں غلط ثابت ہو گئے ہیں غلط آروپ لگائے گئے جیشری رام نعرہ لگوانے کا کوئی آروپ ہی نہیں ہے لڑکی چھہنے کا معاملہ تھا نہیں نہیں آپ دیکھو دو گھٹناوں میں کیا ہے ابھی تو بہت ساری چیزیں ہوں گی ابھی پولیس کے اوپر پولیس کے اوپر کتنا دباؤ ہے آپ اس کو بھی چیک کریں گے اور دو گھٹناوں کے باقی جو گھٹنائیں ہوئی ہیں آپ پچھلے بانس سال میں جو بھی حالات پیدا ہوئے اور آپ لیٹس بتاؤ علاباد کی جتنا بھی جھوٹی ہے کہ ایک پریمی شادی کے لئے جاتے ہیں کوٹ روم کے باہر لوگ ان کے ساتھ کیا ہوا کرتے ہیں آج علاباد آئی کوٹ میں کیا ہوا وہاں کے جو جج نے اپنے روم میں بلا کر کے ان کو عجاج بچائی آج علاباد آئی کوٹ میں وہاں آپ آپ مجھے یہ بتائیے کل تک یہی لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے اپنے پیتا کی جو ہے اجت سے بکھارا کر رہی ہے اس کو کہاں جان کا خطرہ ہے لیکن اگر وہ لوگ آئی کوٹ کے اندر جاتے ہیں اور آئی کوٹ کے اندر ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس بات میں سچا ہی ہے یا نہیں ہے غرہ بھاٹیا جی جواب دیجے دوسری بات آئی کوٹ کے بھار ایک پریمی یوگل کا اپنڈ بھی ہوا ہے وہی علاباد میں آجی جواب دیجے بھاٹیا جی آپ نے ابھی بتایا کہاں جھوٹی باتیں کیول بڑھائی گئیں اس لیے کہ سامپردائق بنائے محول کو تو انہوں نے کہا پولیس پہ دباب ہے لیکن جو کوٹ میں ہوا اس کا حوالہ دے رہے ہیں ارے اگر پولیس پہ کوئی دباب بنا رہا ہے جو بھی پیڑتا ہے وہ بھی تو کوٹ جا سکتی ہے آپ فیصلہ کیوں سنا رہے ہیں اور دکھ کی بات کیا ہے یہ وہ مائے و سیسے نہیں آرے بھائی سنیے 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 اگر کو ساماجی گروپ سے بھی کر ہے آتھی گروپ سے بھی کر ہے پہلے آپ بھی سے مقبولا تھا یہ اچھا نہیں لگتا اس کو نیاہ چاہیے تو وہ کھوٹ کی طرف جائے آپ آتے چلانے لگتے ہیں جس سے درشت چل نہ پائے ہم لوگ کیا جائے گا آپ پہلے اب بول لیا اب بول لیا اب سنیے اب سنیے چلائیے مت تھوڑا کم چلائیے کریے نہیں نہیں کوئی بات نہیں مائوتی وہ ہیں جنہوں نے چناو کے سامے پہ کہا انجنہ جی سارے مسلمان ایک ہو جائیے یہ کہا تھا کہ نہیں یہ سامپردائک نہیں ہے کیا اور چاہے اکلاک ہو چاہے وہ رگبر کھان ہو اس پہ یہ لوگ بہار نکلتے ہو نندنیے ہے اگر ان پہ کوئی بھی گلت جو ہے اکرت کرے اور ان کو دبائے لیکن کھیتا رام مارا جاتا ہے الور میں تو یہ لوگ بہار نہیں نکلتے ہیں آپ بتائیے ترلوچن مہتو دلال کمار پچھم مگال میں مارے جاتے تو کیا ہمارے بھائی نہیں ہے وہ ہندو نہیں چاندنی چوک میں مندس ہوڑا جاتا ہے مونٹیا خاندس کی یہ لوگ بہار چلے جاتے ہیں میرے رحمانی صاحب ابھی آپ نے کئی نام گنایا جینا اس میں کھیتا رام کبھی نام بول دیتے لیکن آپ کو تو وہی رٹے رٹے رٹا چار نام لاد ہے لیکن میں کہتا مہتو 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 لیکن یہ تسلیم ریمانی جو رات مسلمانوں کو باہر نکال رہے تھے کہ ہم سبق سکھائیں گے ہندو کو اور وہ مہتو لوگ ہیں جو سوال کام گ سوال کام سوال کام سوال سوال پوچھا جائے گا یہ بھارتی سمیدان ہے ہر بیاکنی کو سوال 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 لگوں کی سرکت سے کرنا نہیں ہوتا ہے اور گوانا اپنے کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو سکتے نہیں نہیں پارے تو کیسا ہے گوانا اپنے چنسکی آپ بتاؤں کروڑ کی مالا اور پہنے والی کروڑوں کی مالا یا کروڑوں کی مالا کی بات ہے یا لوگوں کے جان اور ان کے پتریوں کی جد کی بات ہے کیوں کہا مائیوٹی کی ہمت سے ہوئی کہیں کہ سارے مسلمان لیکھو جو کیوں سامپردائی جہر آپ یہ بھولتے ہیں سماج میں آج آئیے کہ قانون سے اپنے راجنیتی میں جاتی اور بھرک دو بھتم کیے اپنے دیش کے پردان مطلی میں دعوت دیا ہے کہ انہوں نے راجنیتی سے دھرام اور جاتی ستم کیے تو آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے چھانے دن سے اپنے پردیش میں کیا ہو رہا ہے ایک لڑکی اس کی ہوا ہے اٹھارے سال ہے وہ یوں ہوا ہے اٹھارے سال کی ایک مہیلہ اپنی پسند کی موڑتوں دے سکتی ہے لیکن اپنے پسند کے ساتھی ہر ناغرے سمیں پسند کی بھارت میں ہی پسند کریں پسند سے دیکھ اس کو توڑنا بند کریں وہ دلوں سے کھلے کی کھلے وہ دلوں سے آپ نے ہی zweet دا ہے لیکن آپ نے ہے ہر دلوں سے دلوں سے دورے موڑی کھلے چکر کروائیں گے دیش کیا کیا وہ اپنے پسند کرتا ہے میری باپ سین لوگیں یہاں پہ پہ پرگیا جی سہاں پر بیٹھ کے وہ ایک شیفران موسیقی 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 آپ کا نام پسل ہونے ایسی اللہ ملان پہ یہ کیا ہے آپ نے مجھے در رکھتے ہیں میں آج ہوں انجینا جی مجھے آئے دی انجینا جی کہ یہ بہت ضروری باتیں کرنا آپ بیسے لائک بھی نہیں ہوں آپ بیسے لائک بھی نہیں ہوں آپ کو بیس کرنے نہیں ہاتی آپ کو ڈیویٹ کرنے نہیں ہاتا آپ کو ڈویٹ نہیں ہوں آپ لائر بھی نہیں ہوں آپ کو بیسے لائک بھی نہیں ہوں اے وہ لائر اور سوشیل آکٹیویٹس ہیں اگر آپ نے کہتے ہیں یہ چیز نہیں جواب سنو بچہ بچہ گاڑی رسطے میں رکھے گا اور بولے گا جائے شریف راہ یہ ہزار ہوتے ہیں سکتہ ہم نہیں ہونے دیں گے ایسا تھا ایسا تھانی ایسا وہ 33 وقت محد نہیں لیکن بہت لیکن لیکن بہت كلمہ لیکن سن بہت بہت طور بہت لیکن ب مسلمانوں کے ساتھ جین سکھ پارسی ہے منوریٹیز دیشنے مزاق مت اڑھائیے پارسل مطلیجے پڑھ کے آجیے پڑھ کے آجیے سبوہی پلیز سبوہی پلیز بریک لینا پڑھ بریک کے بعد لٹری بریک کے بعد لٹری دیکھتے رہی آجی نیال صاحب دوسری بار پاری میں آنے پر پردان منطلی نے خود کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس لیکن یہ سب تھم نہیں رہا کیوں یہ تو آپ نے خود دیکھا آنجنا ابھی لگاتا ہے دو تیم ویڈیوز آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جبردستی اس کو جو فیبریکیٹ کر رہے ہیں بلکل جھوٹ ہے آپ نے آپ میں اور یہ ریکارڈز میں اور اس کے بعد آپ دیکھئے آپ ایک سنیے تو سہی آپ یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے خاص طور سے اویسی کو یہ لگتا ہے دو پارٹی کا ایک ایم پی یہ بیچ میں لگتا ہے ایک پارٹی ایک ہم مینسٹرز کو جب چلنا چاہتا ہے کیونکہ دیکھئے ذمہ داری آپ ہی کی ہوگی آپ ستہ میں ہیں اور پی ایم کا وعدہ ہیں سب کا وشواس بلکل اور وعدہ نبھائیں گے لیکن آپ دیکھئے اگر کوئی کہے کہ آج تو بھنٹ ہو یا نہ ہو سرٹیفکٹ باتے ہیں پیچھ چھوکر آلیں گے بھئی ہے یہ کہا سہی بھی یہ آج تک سے بیٹھے ہیں آپ خات نہیں ہو رہے سر کیوں ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں میں در رہا ہوں میں غصے میں ہوں میں در رہا ہوا نہیں ہوں غصے میں ہوں اس لیے کہ میرے دیش کو خطر ہیں مسلمانوں کو میں بلا لوں گا آپ ہی نے پریس کانفرنس کری تھی بھولے نہیں ہیں تسلیم جی اپنی باری میں بولیے پلیز انجھنا جی ان کو کوئی راشتہ بھکتی کا سرٹیفکٹ دے برا لگتا ہے آپی کے چینل پہ سبوہی جی نے اپنی بات رکھی تو وارث پتھان ان کو سرٹیفکٹ دے رہی تھے کہ یہ بی جے پی کی ایجنٹ ہے دوسری بار اے آئی ایم آئی ایم وہ پارٹی ہے جس کے نام میں ایک دھرم وشیش کی بات ہے نہیں نہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں ریاکشن لے رہی ہوں کیونکہ ابھی بڑی خبر آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں پہلے خود نیم پڑھے امیت شاہ سدودین اویسی نے کہا ہے اور کہا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے گری منتری ہیں دیش کے اور جو بھی پارٹی کے خلاف بی جے پی کے خلاف بولتا ہے سرکار کے خلاف بولتا ہے ان کو دیشترو ہی کہتی ہے آپ کی پارٹی جواب دیجے گارو بھاٹیا انجنا جی دیکھیں وچتر بات ہے اویسی جی کا ہی کچھ دن پہلے کا بیان ہے کہ تین سو سیٹے آ گئی زیادہ بھارتی جنتہ پارٹی کی تو منمانی کریں گے اور ان کی دو سیٹے ہیں لوگ سوا میں لیکن یہ منمانی کر سکتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں بریک کے لئے مجبورن رکنا پڑ رہا ہے لوٹ رہے ہیں دیکھتے رہی آج تک دو ماملے ایک ادھر انعام میں ایک باگپت میں جہاں روپ لگایا گیا کہ جبرن جیشی رام بول کر پیٹا گیا دونوں ہی خبریں غلط ثابت ہوئے ادھر دیش کی سنسد جہاں پر آج یہ کہا سدودین و بیسی نے عمیت شاہ سے کہ آپ کیا ہمیں ڈر آ رہے ہیں عمیت شاہ نے کہا ڈر زہن میں بیٹھا ہے تو میں کیا کروں ڈر واقعی مسلمانوں میں یا صرف اور صرف ڈر کی سیاست دیکھتے رہی آج تک لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے